موسیقی ایک ضمیر وہ ہے جو ہم نے بلکہ شروع میں پڑھی تھی ضمیر منفصل کے نام سے اس کے ساتھ ایک لفظ کے اضافہ یہاں ہم کہا دیتے ہیں وہ اس کو کہہ دے ضمیر مرفوع منفصل مرفوع کا مطلب یہ ہے کہ وہ رفع کے ساتھ ضمع کے ساتھ آتی ہے اور مقدہ جملے میں واقع ہوتی ہے اور یہ ضمیر منصوب منفصل فیل حرف اور اسم سے علادہ آتی ہے لیکن یہ جملے میں مقفول بنے گی اور باقی استعمال کے عدبات سے ہم نے اس کو دیکھتی ہے کہ اکثر یہ فیل سے پہلے آتی ہے جے تو ایک مرتبہ اس کو دیکھ لیں گے آدھا ہو جائے گا ہمارا کرتی ہے اصل ضمیر متصل ہے لیکن ایہ کا لفظات لگا دیا تو اب یہ ایک مستقل ضمیر بن گئی جو اب فیل کے ساتھ مل کر نہیں آئے گی تو یہ ضمیر متصل ہے فیل کے ساتھ اور اکثر فیل سے پہنے استعمال اور خاص تیرے لیے یہی فیل کو بند کر دیتی ہے جیسے کہ کچھ مثالوں میں ہم نے پڑھا تھا کہ ایا کا نعبدو جیسے یہ مثالیں اگر تم اس ہی کی عبادت کروگے کب عبدیت کو بندگی کو ایا ہو اس اکلنے کے لیے بندگلے کو اسی کی ہو سکتی ہے ایا کا نعبدو خاص تیری ہی عبادت کریں گے یہ تیری ہی کا جو معنی کیا وہ ایا کی وجہ سے کیا ہے کہ اس کی وجہ سے عبادت جو مسدر ہے جو اس فیل کا معنی ہے وہ صرف اور صرف اس کے لیے خاص ہے اس کا کسی اور کیلی نہیں ہو سکتا نستعین استعانت یہ صرف ایا کا جس ضمیر یہ پہلے ہی اسی سے ہے وَيَا يَفَرْحَبُنْ خَاسْ مُجْ ہی سے ڈروں تو رحب ڈرنا یہ صرف اللہ سے ہی ہے تو وہ ہے کہ یہ فیل کو خاص کر لیتی ہے یہ ضمیر نئے آج دو لفظ ہم پڑھیں گے ہم نے حل بھی پڑھا ہے اور حمزہ بھی پڑھا ہے اس سے پہلے سوال کے لیے آتے ہیں اَنْتَ زَائِنُمْ اَنْتِ زَائِنَوْ کیا آپ زہنب ہیں کیا آپ زید ہیں حمزہ بھی حال ابھی ہم پڑھ چکے ہیں کئی مثالوں میں دو لفظہر ہیں جو سوال کے لیے آتے ہیں عربی میں وہ ایک من ہے ایک ماں ہے من مانا کون ماں مانا کیا ایک جاندار چیز کے سوال کے لیے اور دوسرا بے جاند چیز کے سوال کے لیے من کون جاندار چیز کے لیے ماں کیا بے جان چیز کے لیے دیکھیں کیسے جیسے ہم نے زمائر پڑھے ہیں تو اس کے ساتھ من لگا دیں من انتہ اگر اسے کے ساتھ غائب کی زمین لگا دیں من ہوا کیا مانا ہوگا وہ ایک مرد کون ہے من ہم وہ سب کون ہے دو آدمی کھڑے سامنے ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ دونوں کون ہے من انتو ما آپ دونوں کون ہو اگر کوئی خاتم کھڑی ہے اس کے بارے پوچھتے ہیں کہ وہ کون ہے من ہیا وہ کون ہے من ہیا وہ کون ہے تو اس طریقے سے ساری زمائر زمائر منفصل ہے اس کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں ساری کے سارے من ہوا من ہما من ہم وہ سب کونے من انتا من انتو ما من انتم منانا کبھی کبھی انسان کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے میں کون ہوں اور میری تخلیق کا مقصد کیا ہے مجھے اللہ نے پیدا کیوں کیا ہے دنیا میں آنے کے ہمارے مقاصد کیا ہیں صرف کھانا رہنا سونا کمانا اس کے لیے نہیں خاص مقصد کے لیے تو من اور اسی طرح تین سوال جو سب سے اہم سوال ہیں جس کی تیاری کے لیے مجھے اور آپ کو یہ زندگی دی گئی ہے اور اس کا پیپر پہلے سے اٹھا ہے کہ تین کوئش سے نے جواب کی تیاری کر کے آ جائیں اس میں سے مرربو کا من ربو کا آپ کا رب کون ہے من ربو کا تو پھر نوم کو ملا دیتے ہیں راہ کے ساتھ پڑھتے ہیں مرربو کا آپ کا رب کون ہے من نبیوں کا آپ کا نبی کون ہے آپ کا پیغمبر کون ہے اور غیر جاندر کے لیے استعمال ہوتی ہے ما جیسے میں نے کسی سے نام پوچھتے ہیں مسمو کا ما اسمو کا آپ کا نام کیا ہے ما اسمو کا آپ کا نام کیا ہے کسی اور پہ پوچھنا ہے تو کہہیں ما اسمو ہو اب اس کے ساتھ ضمیر متصلے استعمال کریں گی اس کا نام کیا ہے مسمو ہا اس عورت کا نام کیا ہے مسمو کی آپ ایک عورت کا نام کیا ہے تو کسی کا نا پوچھنے کے لیے اسی طریقے سے ان تیر سوالوں میں اس سے ایک سوال ہوگا ما دینوں کا آپ کا دین کیا ہے آپ کا مذہب کیا ہے ما دینوں کا آپ کا دین کیا ہے تو من سوال جاندار کے لیے ما غیر جاندار کے لیے اور اگر مزید اس کے وضعات کر تو ما زبل ورکول کے لیے من زبل ورکول کے لیے کبھی کبھی جاندار چیز ہے لیکن زبل ورکول نہیں انسان نہیں ہے جنات یا فرشت نہیں ہے تو اس کے لیے بھی ماں کا استعمال کر دیا جاتا ہے آگے دیکھئے گا مثالوں میں ایسا سب سے پہلے تو من کو دو عصمیں تقسیم کر دیا اور ماں کو بھی دو عصمیں تقسیم کر لیا بہت اچھے انداز میں کہتے ہیں دو لفظ دو مطلب ان دو الفاظ کے دو مشہور مانے سوال کون کیا اور مبم کمانا جو جس نے جیسے کیسے یہ سوال بھی ہوتا ہے من اگر یہ جملے اور سنٹینس کے شروع میں تو اکثر طور پر یہ ہوگا کون من رب کا من ہوا من انتم من زید من ابو بکر ابو بکر کون ہے اس کی وضعات کرو زید کون ہے وہ کون ہے تم کون ہو شروع میں آ جائے وہاں یہ ہو کا مانا دے گا لیکن یہ ایمان اگر جملے کے بیچ میں آ جائے درجہ کلام میں آ جائے وستہ کلام میں سنٹینس اور اس جملے کے درمیان میں آ جائے تو یہ پر دیٹھ کا مانا دے گا اللہ دی کا مانا دے گا من آمانا جو ایمان لائے اللہ دی آمانا تو یہ من نے اللہ دی کا مانا دیا ہے بہت سی مثالیں ہیں بہت سی گزر چکے ہیں آگے بھی آئیں گی تو من شروع میں آ جائے سوال کے لیے درمیان میں آ جائے دیٹ کا معنی دے گا جو کا یعنی اللہ دی کا معنی دے گا سم ماں کا بھی ہے ماں دینوں کا کیا ہے تمہارا دین اور اگر یہی ماں درمیان میں آ جائے ماں تحت ایدیم جو آپ کے پاؤں کے نیچے ہے ماں تحت ایدیم جو تمہارے پاؤں کے نیچے ہے ماں کا معنی جو نیچے اب من کے ساتھ ضمیر منفصل کا استعمال مزاکر مونس دونوں کا من ہوا وہ کونے وہ مسلمون وہ زائدون وہ ابو بکر وہ شاہدون وہ نصیرون کوئی بھی نام ہو سکتا ہے من ہوا وہ کونے وہ طالبون وہ طالب اللہ میں وہ عالم وہ عالم ہے وہ شیخنا من ہوا حضر رجل وہ کونے کوئی ایسے بندہ آ گیا ہاں ہوا شیخنا وہ استادنا وہ ہمارا استاد ہے وہ تو ہمارے شیخ ہیں وہ ہمارے حضرت ہیں وہ ہمارے مربی ہیں جو ضرور پڑھنے میں ہماری تربیت کرتے ہیں ملوما وہ دونوں کونے ہما مسلمانے وہ دونوں مسلمانے ہما طالبانے وہ دونے طالبینم ہیں ہما عالمانے وہ دونوں عالم ہیں ہما مہندیسانے وہ دونوں انجینئر ہیں ہما طبیبانے وہ دونوں ڈاکٹر ہیں کوئی بھی ہو سکتا ہے من ہم وہ کوئنے من انتا آپ کونو انا مسلم میں مسلمان ہوں انا طالب العلم میں طالب علم ہوں انا عالم میں علم ہوں انا مفتی میں مفتی ہوں انا محندس میں انجینیر ہوں انا طبیب میں ڈاکٹر ہوں کوئی بھی جمعہ من انتا تم دونوں کونو من انتم من انا اپنے آپ سے میں کون ہوں کون ہوں اپنے آپ سے سوال ہے قرآن کریم کے اندر بھی اللہ تعالیٰ انسان اپنے بارے میں ضرور سوچا کرو تم کیا تھی کہاں سے کہاں کا آپ نے سفر کیا پیداش سے پہلے پیداش کے بعد چھوٹی عمر میں تیرا کوئی پرسان حال نہیں رونے کے لئے وہ تو کچھ کر نہیں سکتا اور اب جب اللہ اکل شہور سمعن فاہم دے دیتے ہیں رب کائنات تو پھر انسان کہتا نہیں میری اکل فاہم سب سے عالی ہے میں یہ سمجھتا ہوں نہیں علوم میں وہی ہے کہ آگے میری اور آپ کی سمجھیں ختم جی من ہیا وہ عورت کو نہیں ہیا مسلمہ دنوں من ہما وہ دونوں کو نہیں ہما مسلمہ تانے ہما طالبہ تانے ہما مہندسہ تانے ہما طبیبہ تانے وہ دونوں انجیر ہیں خواتین ہیں وہ دونوں ڈاکٹر خواتین ہیں وہ اسے من انتی من انتما من انتن تم سب کونوں نحن مسلمات نحن مطبیبات ہم سب ڈاکٹر ہیں نحن معلیمات ہم تیچر ہیں یہ سوال اس کے جواب اب ماں کے ساتھ سوال کیا سبحان اللہ غیر زبیل اکول کیلئے آتا ہے اور اس مشارات زبیل اکول یعنی صاحب فاہم شعور رکھنے والوں کے لئے اور ان کے دوسروں کے لئے بھی ہو سکتے ہیں ما حادہ کتاب ہے کس چیز میں لیپیٹیوی پکڑی ہوئی ہے کہا ما حادہ کا حادہ کتاب حادہ کتاب یہ کتاب ہے ما حادہ حادہ جوال یہ تو موبائل ہے ما حادہ میرے سامنے یہ کیا ہے حادہ حاسوب یہ لیپٹوپ ہے وہ سی چیزیں ہیں تو اس کے لئے کسی بچے ما حادہ کتاب اب یہ تسنیہ جمع یہ سب کے سوال یہ آنکھے گئے ہو ما حادہ ایک چیز ہے یہ کیا ہے حادہ کتاب یہ کتاب ہے ما حادہ یہ دونوں کیا ہے حادہ نے کتابہ نے یہ دو کتاب ہیں یہ سب کتابے ہیں مونس کے لئے ما حادہ میرے سامنے یہ ہے ما حادہ یہ کیا ہے یہ پنکہ ہے چر رہا ہے سامنے پودا لگا ہوئے ما حادہ یہ کیا ہے یہ درخت ہے ما حادہ وہ دونوں کیا ہیں یہ دونوں درخت ہے ما حادہ غصے ہیں یہ کیا ہے یہ سب کے سب درخت ہے اور دور کے لئے ما ذالکہ وہ کیا ہے ذالکہ کتاب ذالکہ جوال ذالکہ جدار کوئی بھی لفظ ہو سکتا ہے ما دانی کا وہ دونوں کیا ہے دانی کا کتابان ہے وہ دونوں کتاب ہیں ما حادہ 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 ٹوپی ہے تل کا شجرات وہ درخت ہے ما تانی کا وہ دونوں کیا ہے تانی کا شجرات وہ دونوں درخت ہے ما اولائے وہ سب کیا ہے اولائے کا شار وہ سب تو من زبیل اکول کے لئے سوا ہے ما غیر زبیل اکول کے لئے یعنی بے جان چیزوں کے من کے لئے ومن احسن من اللہ سبغہ کیا معنی کون ہے بہترین اللہ سے اس کے غیر میں کون کا معنی کون کون ہے بڑا ظالم مشہ سے جس کو گوائی کے لئے بلائے جائے اور وہ جانتا ہو وہ حاضر اور گوائی نہ دے گوائی چھوالے من من اسلام وجہ اب یہ جو کے معنی میں آگیا اچھا یہ جملے کا درمیان ہے کہ پہلے بات ہو رہی ہے اس کے ساتھ آگیا من اسلام وجہ جو جھکالے اپنے چھیرے کو اللہ کے لئے من کا سبغہ جس نے کمایا سید المرائی دونوں معنی کے لئے ما ما یفعل اللہ بیعذاب اللہ فاق تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اللہ کو بندے کی عذاب نہیں دینا اللہ تو چاہتے ہیں کہ انسان آئے میری طرف لوڑ کر آیا اللہ اس کو نوازے لیکن انسان خود اگر بغاوت بتر آتا ہے اللہ فاق مجھے اور آپ کو سب امت و مسلم کو بچائے پور انسانیت کو بچائے ما حدیت تماثیب اللہ تی انتم لا عاقفون بھئی یہ مورتیاں کیا ہے جس کے سامنے تم یہ بھٹے ٹیک کے بڑھے ہوئے ہو ما سوال ہے ما حدیت ما کا معنی جو لہا ما کسبت و لکم ما کسب لہا اس کے لئے ما وہ ہے کسبت جو اس نے کمایا جو کا معنی جو اس نے کمایا و لکم اور تمہارے لئے ما وہ ہے جو کسبت جو تم نے کمایا ان اللہ بے شک اللہ یا علمو جانتا ہے ما تفاہل جو تم کرتے ہیں جو ما کسبتے ہیں اب ہمارے پاس چار سلائڈیں ہیں اس میں جی تو چار لفظیں پہلی زارہ بسے ہیں عدلہ سارفہ غالبہ فاتنہ ایک اور نوزیں یہاں سے شورد ہے عدلہ مانا انصاف کرنا سارفہ مانا پھیرنا غالبہ مانا غالبہ مانا فاتنہ مانا آزمانا ایر دینو و اقربو لتاکوہ و ایدہ صورفت اب صورم بسر نظر کی جمع ہے غالبت علینا شکوطانو شکوط کردیں بدبختی کو ترجمہ باقی کرسکتے ہیں فاتنہ آزمانا یفتین کم الَّذین کفرو بالقلاسان ہے فسکا نفرمانی کرنا فسکا امر ربی کفر امکارن اینن الَّذین آمانو ثم کفرو آسانی سے آیت پل کرسکتے ہیں داخل ہونا ادخل الباب سجدہ سجدہ کردے ہوئے داخل ہو جاؤں سمیہ یسمو سچارے مریضہ یمرضو مریضہ یمرضو بیمار ہونا یشمین مانا شفا دینا طبیعہ پیروی کرنا فمن طبیعہ حدایہ فمن طبیعہ حدایہ کاریہ یک رو نپسند کرنا ولو کاریہ المجرمون ولو کاریہ المجرمون لبیثہ تھیرنا کالا کم لبیثہ کتنا تم تھیر ہوگی لبیثہ یلبتو مانا تھیرنا کاریہ یک رو مانا نپسند کرنا لاعب یا لعب مانا انما کلنا نخوضو نخوضو مانا انسی مزاق میں دے دبشب میں دے و نا لعب یہ اس کا معنی خود کیجئے گا تین بابوں گئے چوتھا باب آگیا مانا یمنو روکنا نفخ ینفخو پھوکنا نفع ینفخو نفع دینا باعث یباسو بیجنا جا علا یا جالو مانا بنانا یمنعون المعون مانا سے مزارے یمنعون المعون مولو چیزیں گھر کے استعمال کی چھوٹی مڈی لفخ ینفخو مانا پھوکنا سور مانا سوری ہے وہ مخصوص قیامت کے دن جس میں پھوک لگائی جائے گی لفع فذکر ان نفعات ذکر اصانی ہے ترجمہ کیجئے گا باعث یا باعث مانا بیجنا من باعثنا من مرقدنا مرقدت مانا قبر جعال و جعالت ذلمات والنور اب یہ چار افعال چار ابواب تھے ان کی کل آپ نے تیاری کر گیا لیے ان سے بنیادی گردانیں ترجمہ کے ساتھ اب تیاری کر گئیں گے ماضی مزارے عمر نہیں اس سے فعل مفہوم بس بنیادی چھے گردانیں ان تمام افعال کی آپ کو آتی ہیں کسی بھی گردان کو جب آپ سے پوچھا جائے تو آپ سنائیں کل ہمارا اگلی جو پلاس ہوگی اس میں یہ افعال جو ہے یہ آپ سے سنے جائیں گے ون بائی ون ایک ایک سے کوئی بھی فعل کوئی بھی لفظ کسی کو دیا جا سکتا ہے اس کے لئے آپ خود تیاری کیجئے گا ان سلائیڈوں میں ہر فعل کی گردان آپ اپنے طور پر کر کے آئیے اگلی کلاس میں آپ سے یہ سنے جائیں گے سبحانک اللہ لستو مانے کیا ہے تو یہ سوال ہے کہ ماں کے اگر یا اللہ کے جو من اور ماں کا جو سوال ہے اس کے جواب میں اگر دینا پڑ جائے نفی میں تو بالکل نفی میں دے سکتے ہیں جیسے کسی نے سوال کی آپ سے حل انتی طالبتن کیا آپ طالب العلم ہیں تو انہوں نے کہا نہیں لا انا لستو طالبتن میں طالبہ نہیں ہوں بل انا طبیبتن بلکہ میں ڈاکٹر ہوں درمیان میں لفظیں بل استعمال کر لیں گے یا کسی نے سوال کیا حل انتی متعلمتن یا مر سے کیا حل او حل انتی متعلمتن کیا آپ ڈاکٹر ہیں تو وہ کہتے ہیں جی نہیں میں ڈاکٹر نہیں میں تو انجینئر ہوں تو وہ کہیں گے لا انا لستو عبیبتن بل انا محندیستن میں ڈاکٹر ہوں تو لا کا استعمال کریں گے کہ نہیں اس کے بعد لستو متقلم ہے چاہے مذکر ہے چاہے محندے سے تو اس کے لئے لستو کا لفظ استعمال کریں گے